بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے گندم کے سوسٹیلے کے بارے میں اس وقت اس مسئلے پر بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حل بھی اسی وقت ہو سکتا ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو حل بھی بہت مشکل ہوگا سوسٹیلہ یا ایفرڈ گندم کا ایک اہم مسئلہ ہے سوسٹیلہ گندم کی پیداوار میں کافی حد تک نقصان کرتا ہے اگر گندم کی فصل میں فی پودہ سوسٹیلے کی تعداد پچاس کے قریب ہو اور یہ حملہ ایک ماہ تک مسلسل رہے تو گندم کی فی اکڑ پیداوار چھے سے آٹھ فیزت تک کم ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کھیت پچاس من فی اکڑ والا ہے تو پیداوار میں تین سے چار من کمی واقع ہو جائے گی البتہ اگر آپ کی فصل پر فی پودہ تیلے کی تعداد زیادہ ہے اور حملہ بھی ایک ماہ سے زیادہ دیر تک رہتا ہے تو پیداوار میں مزید کمی ہو سکتی ہے سوسٹ تیلے کو کنٹرول کرنے کے لئے سپرے کرنے چاہیے یا نہیں گندم کی فصل میں سپرے کرنے کے لئے کاشتکار کو سولہ سے بتیس مرتبہ ایک کڑ میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ نے گندم کی فصل چھٹے سے کاشت کی ہوئی ہے تو جہاں جہاں سے سپرے کرنے والا گزرے گا وہاں وہاں سے گندم گر جائے گی تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ گندم کی فصل ایک دفعہ گر جائے تو پیداوار میں کمی یقینی ہے یہاں سے سپرے کرتے ہوئے گندم کے گر جانے کی وجہ سے پیداوار میں تقریباً تین سے پانچ فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے دوسرا گندم پر کیڑے مار ادویات کا سپرے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سوسط تیلہ کس طرح گندم کا نقصان کرتا ہے سوسط تیلہ گندم کے سیٹوں اور پتوں کا رس چوستا ہے جس سے پودہ مجموعی طور پر کمزوری اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے مزید یہ کہ سوسط تیلہ ایک خاص طرح کا گھڑا اور میٹھا سا گند یا فضلہ خارج کرتا ہے جس پر سیاہ رنگ کی ایک پھپوندی پروریش پانا شروع کر دیتی ہے یہ پھپوندی پرائے راست تو گندم کو نقصان نہیں پہنچاتی البتہ اس کی وجہ سے پتوں کے گندم کے پتوں پر سیاہ رنگ کی ایک تیہ سے جم جاتی ہے سیاہ رنگ کی تیہ جمنے کی وجہ سے پتے سورج کی روشنی کو پوری طرح جذب نہیں کر پاتے کیونکہ پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی کے ذریعے بناتے ہیں لہٰذا سیاہ رنگ کی اس پھپوندی کا حملہ پودے کے خوراک بنانے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے پیداوار میں کمی کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے سوسط تیلے کی وجہ سے آنے والی پھپوندی کا کیا حل ہے سوسط تیلے کی وجہ سے آنے والی پھپوندی کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو پانی کا سپرے کیا جائے ایک یا دو دفعہ پانی کا سپرے کرنے سے یہ سیاہ رنگ کی پھپوندی کا کچھ ہی سا ختم ہو جاتا ہے لیکن مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر بھی سپرے کرنی پڑے گی جو کہ ہمارے لئے نقصان دے ہے گندم پر سوسط تیلے کا حملہ کب ہوتا ہے جب درجہ حرارت پچیس ڈگری سنٹی گریڈ ہو اور ہوا میں نمی ستر فیصد کے آس پاس ہو تو ایسے موسمیں سوسط تیلہ پوری طاقت سے گندم کی فضل پر حملہ کرتا ہے واضح رہے کہ پنجاب میں یہ موسم پندنا فروری سے پندنا اپریل کے درمیان ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ مارچ کا مہینہ ہی ہے جو تیلے کے لئے حملے کے سب سے زیادہ مہینہ سازگار ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اپریل کے مہینے میں درجہ حرارت بڑھتا ہے تو تیلے کے حملے میں کمی باقی شروع ہو جاتی ہے درجہ حرارت تیس ڈگری سنٹی گریڈ سے اوپر جاتے ہی عام حالات میں بغیر کسی سپرے کے تیلہ خود بخود مرنے شروع ہو جاتا ہے ایسا کیا کیا جائے کہ گندم پر تیلے کا حملہ ہونے ہی نہ پائے لیڈی بارڈ بیٹل ایک کیڑا ہے جو سوس تیلے کو اپنی خورا کے طور پر خاتا ہے آپ نے یہ کیڑا اکثر گندم کی پتوں اور سکٹوں پر دیکھا ہو گا لیڈی بارڈ بیٹل چوبیس گھنٹے میں پچاس کیڑے چٹ کر جاتی ہے لیڈی بیٹل کو گندم کا دوست کیڑا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم کی فصل کو بالکل نقصان نہیں پوچھاتا اور تیلے کا دشمن ہے گندم کی پتوں پر موجود لیڈی بارڈ بیٹل کو چوبیس گھنٹے میں پچاس سے زیادہ تیلہ چٹ کر جاتی ہے لہذا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ گندم کی کھیت میں لیڈی بارڈ بیٹل کے کیڑے چھوڑ دیے جائیں اگرچہ پنجاب میں بعض ازلا میں کیڑے پاننے والی لیڈی بارڈ بیٹل نہیں پائی جا رہی اگر اس سلسلے میں کوئی پیشرفت ہوگی تو بغیر سفرے کی یہ تیلے کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جو سب سے بہترین ہے کہ بعض پودے ایسے ہیں جنہیں سوس تیلہ گندم کی نسبت زیادہ پسند کرتا ہے جن میں رایا اور کینولا شامل ہیں اگر تیلے کے پسندیدہ پودے کھیت میں چار کونوں پر تھوڑے تھوڑے لگا دیا جائیں تو گندم میں موجود تیلہ گندم کی نسبت اپنے پسندیدہ پودوں پر چلا جائے گا جہاں سپرے کر کے اس کو مارنا بہت آسان ہو جائے گا